ہزاروں لالہ گل ہیں ریاض ہستی میں ہزاروں لالہ گل ہیں ریاض ہستی میں وفا کی جس میں ہوگو وہ کلی نہیں ملتی میجر شبیر شریف شہید میجر عزیز بٹی شہید کے بھانجے اور پاک فوج کے سربراہ جنرل راہیل شریف کے بڑے بھائی تھے اسی وجہ سے اس خاندان کو شہیدوں کے خاندان سے تعبیر کیا جاتا ہے آپ اٹھائیس اپرل انیس سو اٹھالیس کو گجرات کے علاقے کنجہ میں پیدا ہوئے آپ اپرل انیس سو چونسٹھ میں پاک فوج میں شامل ہوئے میجر راجہ عزیز بھٹی کے بعد یہ دوسرے فوجی تھے جنہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر ازازی شمشیر یعنی سوڑ آف اونر حصل کی پاک فوج میں رہتے ہوئے انہوں نے بہت ہی کم عرصے کے دوران بہت سے فوجی کورسز بھی کیے ستمبر انیس سو پینسٹھ میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاک فوج کے جیالوں میں میجر شبیر شریف بھی شامل تھے اس وقت یہ سیکنڈ افٹیننٹ تھے پاک بھارت کی اس جنگ میں میجر شبیر شریف کو ستارائے جررت سے نماز آگیا انیس سو اکتر کی جنگ کے موقع پر بطور کمپنی کمانڈر فرنٹیر فورس ریجمنٹ سولیمان کیک کے محاص پر تائنات تھے تین دیسمبر انیس سو اکتر کو جب بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ کیا تو میجر شبیر شریف کو حکم ملا کہ وہ مسلسل پیش قدمی کرتے رہے اور متعلقہ محاص پر دشمن کو واپس ان کی سرحدوں میں بھیج دے اسی دوران انہوں نے دشمن فوجیوں اور ٹینکوں کو بھاری نقصان پہنچائے پانچ اور چھ دیسمبر کی درمیانی رات گنسان کی جنگ میں میجر شبیر شریف نے بھارت کے کمپنی کمانڈر میجر نارائن کو ہلاک کر دی اور اہم دستاویزات قبضے میں لے دی چھ دیسمبر کی دوپہر کے وقت میجر شبیر شریف دشمن کے خلاف سینہ سو پر ڈٹے ہوئے تھے کہ میجر شبیر شریف دشمن کی جانب سے پھینکے گئے ایک ٹینک کے گولے کی زد میں آئے اور اپنی جان وطن پر قربان کر شہادت سے پہلے زخمی حالت میں انہوں نے ساتھیوں کو پیغام دیا کہ دشمن کی شکست قریب ہے ڈٹے رہو ساتھیوں نے اپنے شدید زخمی کمانڈر کا پیغام سنا اور پوری قوت سے دشمن پر حملہ آگر ہوئے اور دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا شہادت کے وقت آپ کی عمر صرف اٹھائی سال تھی ان کی حمد اور بہادری کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں سب سے بڑے ملٹری احزاز نشانے ہی در سینوازا